چھپکلی سے کون نہیں ڈرتا اگر آپ کو آسٹریلین مونٹر لیزرڈ کی بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کی سائس سے لئے کر اس کے کارنامے تک سب آپ کے ہوش اڑانے کے لئے کافی ہیں دراصل یہ لیزرڈ مون روپ سے آسٹریلیا میں پائے جانے والی ایک مونٹر لیزرڈ کی پر جاتی ہے جسے اس دیش کی سب سے بڑی مونٹر لیزرڈ مانی جاتی ہے اور اس کی لمبائی خریب دو میٹر یعنی ساڑھے چھے فیٹ سے بھی ادھک تک بڑھ جاتی ہے مطلب ذرا سوچئے ہم اتاب بچن سے بھی لمبی چھپ کلی ویسے تو اس دنیا میں لیزرڈ کی لگ بغ اسی پر جاتیاں پائی جاتی ہیں لیکن یہ آسٹریلیا کی سب سے بڑی لیزرڈ ہونے کے ساتھ ہی دنیا میں کومورو ڈرائگن ایشین وارٹر مونٹر اور کروکوڈائل مونٹر کے بعد چوتھی سب سے بڑی لیزرڈ بھی ہے اسے آسٹریلین مونٹر لیزرڈ کے ساتھ ہی پیرنٹی مونٹر لیزرڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ پیرنٹی ایک کولڈ بلڈڈڈ ریپٹائل ہے اور اسے اپنے شریر کو باہری دنیا میں لانے کے لیے دھوپ میں تھپانا پڑتا ہے کئی بار تو یہ ہیٹ ایبزوب کرنے کے لیے گرم چٹانوں پر بھی لیٹ جاتی ہے یا ہی نہیں اسے دھوپ کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ جہاں دوسرے جانور دھوپ میں نکلنے سے بھی خوف کھاتے ہیں تو وہی یہ شکاری ایسے میں بھی اپنے شکار کو بار گراتی ہے اس کے اس خطرناک روپ کو دیکھ کر بڑے بڑے جانور بھی اسے ٹڑتے ہیں اور اس کے سامنے تکانہ پسند نہیں کرتے لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب سردی کا موسم آتا ہے اور تاپان گرنے لگتا ہے تو یہ اپنے بل کے اندر خود کو بند کر لیتی ہے پیرنٹی کی بارے میں ایک اور بات بہت فیمس ہے کسے شکار کرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور یہی کارن ہے کہ اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی شکار کو نہیں چھوڑتی پھر چائے سے خود کی جان کی عبازی کیوں نہ لگا لی پڑ جائے مگر ہار ماننا اس کی فطرت میں نہیں ہے ویسے شکار کرنے میں سے اپنے بڑے شریر کا بہت فائدہ ملتا ہے کیونکہ کئی بار چھوٹے جانور تو اس کے سامنے خود ہی آر مان جاتے ہیں ایک ایڈلٹ پیرنٹی مانٹر لیزرڈ کا وزن بیس کلو تک ہو جاتا ہے جو کہ عام لیزرڈ اور دوسرے چھوٹے جانوروں سے زیادہ ہے وہیں اس کی موٹی چمڑی نکیلے پنجے اور پینے دات اسے اور بھی خطرناک بنا دیتے ہیں یہ کتنی خونکھار ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سامنے جانور مانتے ہیں اور سامنے جانے سے بھی ڈرتے ہیں وہ خود بھی اس مانیٹر لیزرڈ سے ڈرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کا سامنہ کبھی سے نہ ہو دراصل مانٹر لیزرڈ کا رویہ ہی کچھ ایسا ہے کہ پڑے سے بڑے سامنے بھی اس کے سامنے آنے سے خوف کھاتے ہیں اب اس سامنے کو ہی دیکھ لیجئے جس کی آنکھیں حال ہی میں ایک مانٹر لیزرڈ سے چار ہوئی ہیں اور اس خونکھار درندے کو دیکھتے ہی وہ اپنی تم دبا کر بھاگنے لگتا ہے لیکن مانٹر لیزرڈ سے بچنا اتنا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کسی بھی حالت میں اپنے شکار کو پکڑ کر ہی دم لیتی ہیں ادھر بھی سامنے کو بھاگتے ہوئے دیکھ مانٹر لیزرڈ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور پل بھر میں اسے پکڑ کر پٹکھنی لگانا شروع کر دیتی ہے سامنے کی دردشہ دیکھ آپ خود لیزرڈ کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں حالانکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیرنٹی کی کھانے کو پچانے کی طاقت اچھی نہیں ہوتی مگر اس کے باوجود بھی یہ اپنے لیے پڑے شکاری زیادہ روڑتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کسے چھوٹے جیو اچھے نہیں لگتے دراصل اس کے کھانی کی لسٹ میں چوہے کھرگوش چھپکلی جیسے کئی جانور شامل ہیں لیکن جب بات اس کے فیورٹ فوڈ کی آتی ہے تو وہ سامپ ہی ہوتا ہے پھر چاہے وہ کوئی چھوٹا سامپ ہو یا پھر کوئی وشال پائتھن ہی کیوں نہ ہو یہ اسے دیکھتے ہی اس پر لپک جاتی ہے اور چند منٹوں میں اس کے چیتھڑے کر کے رکھ دیتی ہے اگر یقین نہیں آتا تو اس ویڈیو کو دیکھئے جہاں ایک خونکھار بانٹر لیزرڈ نے اپنا پیٹ بھرنے کے چکر میں ایک پائتھن کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے دوستو پائتھن وہ درندہ ہے جس کے سامنے آنے سے بھی جانور درتے ہیں لیکن بانٹر لیزرڈ اسے بھی نہیں چھوڑتی وہ تھوڑی دیر میں پائتھن کو کھائل کر دیتی ہے اور اپنے موں سے پکڑ کر چھٹکنا شروع کر دیتی ہے بس پھر کیا کچھ ہی دیر میں وہ پائتھن بھی شکاری کے موں کا نوالا بن جاتا ہے ایکچولی اس پیرنٹی مانٹر لیزرڈ کے شکار کی ٹیکنیک انوکھی ہوتی ہے جسم اس کا شکار آسانی سے فنس جاتا ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ پہلے یہ منسٹر ایک جگہ پر پیٹ جاتی ہے اور اپنے شکار کا انتظار کرتی ہے پھر اسے جیسے ہی کوئی شکار دیکھتا ہے تو پوری پھرتی کے ساتھ اس پر تھاوا بول دیتی ہے اور اسے پکڑ کر ہی دم لیتی ہے آپ کو یہ بات کچھ حیران کر سکتی ہے کہ اتنا بڑا شریر ہونے کے بعد بھی یہ غریب چالیس کلومیٹر پتی گھنٹا کی سپیٹ سے دور لگا سکتی ہے اور تھکتی بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے موں کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس کے موں کے نیچے ایک خاص پمپ ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ دورتے ہوئے بھی سانس لینے کی خابلیت رکھتی ہے اور یہی کارنے کے لمبی دوری تک اپنے شکار کا پیچھا کرنے کے بعد بھی یہ نہیں تھکتی شکار کرنے کے لیے شیطان کی نظر ہمیشہ ایسے جانور پر رہتی ہے جس کا سائز بڑا ہو کیونکہ چھوٹے سائز کے جانور سے اس کی بھونک نہیں مٹتی مگر جب اسے کو زیادہ بھونک لگتی ہے تو پھر یہ بڑا چھوٹا کچھ نہیں دیکھتی یہی نہیں کبھی کبھی تو مانیٹر لیزرڈ اتنی خطرناک شکاری ثابت ہوتی ہے کہ اسے دیکھ کر ٹر لگنے لگتا ہے جہاں عام طور پر یہ جنگل میں اپنے شکار کا ویٹ کرتی ہے تو وہیں کئی بار یہ اتنا بھی انتظار نہیں کرتی اور سیدھے اپنے شکار کے گھر پر ہی حملہ کر دیتی ہے جیسی یہاں ایک لیس مانیٹر لیزرڈ اپنے شکار کے لیے پیڑ پر چڑ رہی ہے اور اس بار اس کا شکار پوسن کے بچے ہیں یہ بینہ دیر کیے سیدھے اس گھر پر حملہ کر دیتی ہے مدر پوسن اپنے بچوں کو اس سے بچانے کی تمام کوششوں کے باوجود ناکام ہو جاتی ہے اور ایک پل میں ہی مانیٹر لیزرڈ اس کے بچوں کو چٹ کر واپس لوٹ جاتی ہے اب یہ تو ہم سبھی جانی چکے ہیں کہ شکاری کا بڑا شریر دمدار چپڑا کسی بھی جانور سے لڑنے میں اس کی بات مدد کرتا ہے لیکن ایک بڑی خاصیت اس کی نکیلے پنجے بھی ہیں کیونکہ اس کے پنجے اتنے پینے اور مضبوط ہوتے ہیں کہ جب شکار کی تلاش میں رہتی ہے تو ان کے بلوں تک کو کھوٹ ڈالتی ہے اور انہیں کھر میں اسے نکال کر کھا جاتی ہے اب اس مانیٹر لیزرڈ کو ہی دیکھ لیجی جس نے کھانی کی تلاش میں ایک کھرگوش کا بل تک کھوٹ ڈالا اور اس کے کھر میں موں ڈالے بیٹھی ہے اگلے ہی پل وہ ایک کھرگوش کو اپنے موں میں دبائے باہر نکلتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے پورا نکل جاتی ہے اس کی اس ٹیکنیک سے جانور خود کو بچا بھی نہیں پاتے اور اس کا پیٹ بھی بر جاتا ہے عام طور پر تو یہ کھنکھار شکاری اپنے شکار کو مار کر ہی کھاتی ہے لیکن کچھ موقعیں ایسے بھی آتے ہیں جب یہ نکلتی تو شکار کے لیے ہے لیکن اگر راستے میں سڑا ہوا مانس مل جاتا ہے تو یہ اسے بھی چٹ کر کے اپنے پیٹ بھر لیتی ہے یہ ایک ایسی حیوان ہے جو چھوٹے جانوروں کے ساتھ ہی بڑے جانوروں کے انڈے تک کو نہیں چھوڑتی ہے کیونکہ اسے انڈوں میں بہت دلچسپی ہے اور ان کے لیے تو یہ جان تک کا خطرہ جیل جاتی ہے جیسے اس ویڈیو میں یہ شیطان ایک مگرمچ کے انڈوں کو ہی کھانے کے لیے نکل پڑی ہے لیکن یہ جانتی ہے کہ اس جانور سے یہ سیدھے موہ تو نہیں پٹ سکتا اس لیے مگرمچ کے یہاں سے جانے کا انتظار بھی کرنے کو راضی ہے کیونکہ مانیٹر لیزرڈ کسی بھی حالت میں اپنے شکار کو چھوڑنے میں بھروسہ نہیں رکھتی پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب گرمی سے بیحال مگرمچ پانی میں ڈپکی لگاتا ہے اور تب ہی مانیٹر لیزرڈ اس کے انڈوں پر حملہ بول دیتی ہے اور انہیں کھا جاتی ہے افسوس کے پانی میں سے نکلنے پر مگرمچ کو کیول نراشہ ہی آلت لگتی ہے اب آپ انتاظہ لگا ہی سکتے ہیں کہ اس کے سامنے آنے سے جانور کیوں ٹرتے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر بار اس کا شکار پورا ہو پاتا ہے کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شکار اس کے سامنے سے ہٹنے سے منع کر دیتا ہے لیکن ایسے میں آگے کیا ہوتا ہے چلیے ہم بتاتے ہیں دیکھئے یہاں اس ویڈیو میں ایک مانیٹر لیزرڈ مگرمچ کے انڈوں کو کھا کر اپنا پیڈ پھر رہی ہے لیکن تب ہی یہاں ایک کوبرا کی انٹری ہو جاتی ہے دونوں کھنکھار جانور ایک دوجہ کو دیکھتے ہیں مگر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے لیکن تب ہی کوبرا اپنی پھن پھیلاتا ہے اور مانیٹر لیزرڈ پر حملہ کر دیتا ہے اس کی حملے سے لیزرڈ بھی تھوڑا کھبرا جاتی ہے اور ترنت ہی وہاں سے نکلنے کا پلان بنا لیتی ہے مگر وہ اتنی بھی کمزور نہیں کہ بیرا کچھ کی یہ ایسے ہی وہاں سے نکل جائے اسی لئے وہ جاتے جاتے بھی کوبرا پر ایک سبردست حملہ کرتی ہے اور پھر نکل جاتی ہے یہاں مانیٹر لیزرڈ کی ہار تو ہوتی ہے لیکن وہ کوبرا کو بھی اپنی طاقت کے بارے میں بتا دیتی ہے حالانکہ کوبرا کے سامنے سے تو یہ مانیٹر لیزرڈ چھاتی تان کرا گئی مگر جب یہ سامنے کسی اپنے سے بھی بڑے خطرے کو دیکھتی ہے تو دوسری سٹریٹیجی اپناتی ہے جی ہاں یہ اتنی شاطر ہے کہ جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو مرنے کا ناٹک کرنے لگتی ہے تاکہ شکاری کو تھوکہ دے سکے جبکہ اگر یہ ایسا کرنے میں سفل نہیں ہوتی تو پھر اس کی کوشش وہاں سے تیزی سے رفو چکر ہو جانے کی رہتی ہے جب یہ کسی جانور کے ساتھ لڑائی میں ہوتی ہے تو خود کو اور بھی خطرناک دکھانے کے لیے اپنے پیروں پر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے یہی نہیں لڑائی کے دوران بھی یہ اپنے گھرے کو بھی پھلا لیتی ہے اور اپنے سامنے والے جانور پر فوکھارنے بھی لگتی ہے تاکہ اس کا کامپنیٹر اس سے تھوڑا ٹر جائے لیکن اگر وہ جانور پھر بھی اس پر جھپٹا مارتا ہے تو پھر ہی اپنے نکی لے داتوں پنجوں اور چابوب جیسی پونچ سے اپنا پچاؤ کرنے سے بھی پیچھے نہیں اٹھتی پیرنٹی مونٹر لیزرڈ ویسے تو اپنے شکار کے لیے بیعت خطرناک ثابت ہوتی ہے لیکن انسانوں کے کیس میں یہ تب تک کسی پر حملہ نہیں کرتی جب تک کسی اکسائے نہ جائے مگر پھر بھی انہیں لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ یدی آپ کسی مونٹر لیزرڈ کو دیکھ بھی لیتے ہیں تو آپ کو اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے اور چیلنج نہیں دینا چاہیے کیونکہ اگر کوئی مونٹر لیزرڈ اپنے آکرامک روپ میں آ جائے تو انسان کو درد دے سکتی ہے آنکہ اس کا زہر انسانوں کے لیے گھاتک نہیں ہے لیکن آپ کو درد اور گمبھیر سنکرمن ہو سکتا ہے یہ تو آپ دیکھیں چکے ہیں کہ آسٹریلیا کی سب سے بڑی مونٹر لیزرڈ اپنے شکار کا کیا حال کرتی ہے اس لئے بہتر ہے کہ جب یہ دیکھیں تو ان سے دوری بنا کر رکھیں ورنہ ڈاکٹر کے چکر لگ سکتے ہیں اگر آپ کوئی ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اس چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دبائیں اور آنے والے سبھی ویڈیوز کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے پائیں تو جلدی آپ سے ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ